یا ابا عبد اللہ حشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا جو شخص کسی کو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھیجے مگر کسی وجہ سے خود نہ جا سکے اس کا عجر کیا ہے امام علیہ السلام نے جواب دیا خدا ہر درہم کے عوض اس کو کوہِ عہد کے برابر نیکیاں آتا کرے گا اور جتنا خرچ کیا ہے اس کے کئی گناہ اس کو دے گا اور جو بلائیں اور مسئیبتیں یقینی طور پر اس تک پہنچنے والی تھیں انہیں دور کر دے گا اور اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے گا سارے عالم میں میرا فرش بچھانے والو گرمی سرتی میں میری قبر پہ آنے والو مجھ کو معلوم تو پھر گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو صاحبِ حیثیت ہیں جو ہر سال یا کئی بار زیارت کر چکے ہیں پلیز پلیز ایک بار اب آبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کسی ایک ایسے غریب کو بھی لے جائیے جو اپنی غربت کی وجہ سے سوچ بھی نہ سکتا ہو کہ میں بھی زیارت سید الشہدہ علیہ السلام کے لیے کربلا جا سکوں گا اور یقین مانئے یقین مانئے اس کام کو کرنے سے شیطان آپ کو روکے گا لیکن خدا کی خوشنودی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے آئیمہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اس کام کو کر جائیے گا تو انشاءاللہ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کے رہے گا